مسلمان کھا ہے ان کی فوج کھا ہے ٹھیک ہے امام المہدی چلے اگر آپ کی بات کو ہم وہ بھی کر دیں کہ امام المہدی اہل مدینہ میں سے ہوں گے تو جنگ کھا ہے فوج کھا ہے ان کی امام المہدی اپنی فوج کے ساتھ ہوں گے اب اس صورتحال میں آپ کو وہ حدیث نظر آئیں گی کہ تم میں سے ایک فوج جو ہے وہ اور آج کے موڈرن ٹائمز میں کیونکہ امام المہدی کی تمام نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں ان کے ظہور کا وقت بھی جو ہے نا وہ گزر چکا ہے ان کے بیت کی طرف جو ہے وہ اب قدم جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے موڈرن پاورز کی ٹائمز میں ہم بات کریں گے سیریہ میں جو اس وقت سیچوئیشن ہے نا وہ ہمارے پاس ایک سانچا ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کا کہ وہ جنگ کیسے لڑی جائے گی روس اور امریکہ وہاں پر آپس میں برسرے پیکار ہیں ترکی وہاں پر انوالو ہے نیٹو وہاں پر انوالو ہے ہوگا کیا کہ جب یہ مزید سونے کے ذخائر نظائر ہونے لگ جائیں گے تو یہ ایک بڑی جنگ کی صورت اختیار کر جائیں گے اور یہ آپس میں لڑیں گے ان علاقوں میں اور تختہ مشک وہاں کے لوگ بنیں گے اور مارے کون لوگ جا رہے ہوں گے سیریہ میں نے جیسے کہا ہے کہ وہ ایک سانچا ہے ایک فریم ہے ایک موڈل ہے اس بڑی جنگ کا جس کا آغاز وہاں پر ہو چکا ہے کہ ظلم کس کے اوپر ہو رہا ہے مارے کون جا رہے ہیں وہاں کے لوکلز لیکن لڑ کون رہے ہیں وہ تو پارٹی نہیں ہیں وہاں کے لوگ لڑ تو یہ لوگ آپس میں رہے ہیں بڑی پاورز لیکن میدان جنگ وہ بنا ہوا ہے یہی صورت جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی جنگ کی صورت اختیار کر جائے گی اور یہاں پہ پھر ہر سو میں سے 99 اور کچھ روایات کے مطابق ہر ہزار میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے یہاں پہ مسلمان بیک سٹیپ پہ ہوں گے اسی جنگ کی ایکسپینشن یہ ہوگی کہ گریٹر اسرائیل کی انیشل فارمز نظر آنے لگ جائیں گی اور یہی جو ہمارے عرب بھائی اللہ تعالی ان کو سمجھ عطا فرمائے وہ یہود کے ساتھ اس وقت جو ایک ایک دوستی اور ایک ایک ان کے ساتھ پارٹنرشپس کی رستے پر جا رہے ہیں وہ ہی ان کی کمر میں چھوڑا گھومپیں گے اور پھر ہمارے ہاتھوں سے یہ عرب ممالک بھی نکلنے لگ جائیں گے ہمارے پاس روایات موجود ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ کی جہورانی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دعوت شریف کی حدیث نمبر 4294 ہے کہ بیت المقدس کی عبادی مدینہ منورہ کی ویرانی ہوگی مدینہ منورہ کی ویرانی لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا فتنوں کا ظہور کسٹنطنیہ کی فتح ہوگی اور کسٹنطنیہ کی فتح دجال کا ظہور ہوگا یعنی ایک دوسرے کے بعد کہلیں اس کا ترجمہ اگر ہم دوسرے انداز میں بھی کر سکتے ہیں کہ مدینہ بیت المقدس کی عبادی مدینہ کی ویرانی کا باعث ہوگی یا بیت المقدس کی عبادی کے بعد مدینہ کی ویرانی ہوگی مدینہ کی ویرانی لڑائیوں اور فتنوں کے دوران یا اس کے فوراں بعد ہوگی فتنوں کا ظہور اس کے فوراں بعد اس کے بعد کسٹنطنیہ کی فتح ہوگی اور کسٹنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا ظہور ہوگا اور ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا کہ بڑی جنگ اور کسٹنطنیہ کی فتح کے درمیان چھ سال ہیں اور یہ جو بڑی جنگ ہے یہ کب ہو رہی ہے مدینہ کی ورانی کے وقت اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی جو بڑی جنگ ہے ملحمت العزمہ یہ اس قدر پھیل جائے گی کہ ہمارے حادثے سعودی عرب اور یہ جو یو اے ای اور عرب امارات ہے یہ علاقے بھی نکل جائیں گے حتیٰ کہ مدینہ المنورت کے اندر جو ہے نا وہ فتنہ اور اس کے اندر جنگ اور ورانی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ اس کی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس دکھ بھرے وقت سے بچائے محفوظ رکھیں ہم دعا ہی کر سکتے ہیں تو اس وقت مسلمان بیک سٹیپ پہ ہوں گے بیک فٹ پہ ہوں گے اب یہ سارے کے سارے علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جا رہے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں تکلیف اور پریشانی ہے اب اس ساری صورتحال میں آپ کو کہیں پہ نظر آتا ہے کہ مسلمان کہاں ہیں پھر بتائیں مدینہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے حجاز مقدس کے اندر فتنہ ہو چکا ہے شام اور عراق کے اندر ملہمہ تو لوگ کبرہ لڑی جا رہی ہے تو مسلمان کہاں ہیں وہ جو لوگ اکثر اعتراض بھی مجھ پہ کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سے آنا امام المہدی نے کہ وہاں تو کیوس ہے مسلمان کہاں ہیں ان کی فوج کہاں ہیں ٹھیک ہے امام المہدی چلے اگر آپ کی بات کو ہم وہ بھی کر دیں کہ امام المہدی اہل مدینہ میں سے ہوں گے تو جنگ کہاں ہیں فوج کہاں ہیں ان کی امام المہدی اپنی فوج کے ساتھ ہوں گے اب اس صورتحال میں آپ کو وہ حدیث نظر آئیں گی کہ تم میں سے ایک فوج جو ہے وہ ہند کا جہاد کرے گی اب امام المہدی اور ان کے ساتھی یہاں ایسٹ کی سرزمین سرزمین پاک سرزمین پاکستان میں ہوں گے یہاں پہ وہ مسلمانوں کی فوجیں پھر جمع ہوگی یعنی کہ جو مشرق وسطہ کے علاقوں پہ کیوس ہے یمن دیکھیں ابھی ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے اس کا نام لینا میں بھول گیا سیریہ میں شام سوری مصر میں مصر میں اس وقت پرو اسرائیل گورنمنٹ ہے خیر یہ سارے علاقے جو ہیں وہ کیوس کا اور افرا تفریق کا فتنے کا جنگ کا شکار ہوں گے تو جو کوئی ان میں سے بچ سکے گا وہ بچ کر آئیں گے پاکستان میں یہاں پہ وہ فوج پھر تقویت پکڑے گی اور یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اللہ تعالیٰ پاکستان کو کالے رنگ کے جنگی جہاز عطا فرمائے گا اور پاکستان کی فوج کو ترقی دے گا یہاں کے لوگوں کے ذہن کھول دے گا اور اچھے اچھے ذہن مسلمانوں کے بہترین ازہان جو ہیں یہاں پر آ کر جمع ہوں گے پھر یہاں سے مسلمان دوبارہ اٹھیں گے اور پھر جا کر اپنے مشرق وسطہ کے اور باقی علاقے جو ہیں وہ دوبارہ بازیاب کریں گے اور یہاں پہ پھر امام مہدی کی حکومت پوری دنیا میں قائم ہوگی جو سات سال تک قائم رہی گی اور اس کے بعد پھر دجال کا ظہور ہوگا